اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں اور رہیں باخبر آپ کو اس خبر سے متعلق تفصیلات بتا رہے ہیں سعودی حکام کی جانب سے پہلی بار غیر مسلم وفد کو مدینہ منورہ کا دورہ کروایا گیا انڈین وزیر سمرتی ایرانی کا سعودی عرب کا دورہ سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے بھارتی وفد نے حکمرہ جماعت بی جے پی کی یونین وزیر سمرتی ایرانی کی زیر قیادت مدینہ منورہ کا دورہ کیا سعودی حکام نے پہلی بار بھارتی وفد کو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دورہ بھی کروایا اور اس کی تزدیق خود سمرتی ایرانی کے جانب سے کی گئی سمرتی ایرانی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کچھ پوسٹ شیئر کی انہوں نے اس دورے کو تاریخی قرار دیا اور یہ کہا کہ ان کے وفد نے مدینہ منورہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دورہ کیا اس کے بعد اہد پہاڑ اور مسجد قبہ کی زیارت بھی کی اور انہوں نے چند تصاویر بھی شیئر کی آپ کو بتائیں سعودی وزارت حج کے زیر انتظام بین لقوامی حج عمرہ کانفرنس جاری ہے جس میں اسی سے زیادہ ملکوں کے وزراء اور اہدے دار شرکت کر رہے ہیں اس کانفرنس کے پیش نظر بھارتی وزیر اقلیت سمرتی ایرانی وزیر مملکت برائے امور خارجہ مرلی دھرن اور دیگر آلہ حکام سعودی عرب کے دورے پر موجود ہیں آپ کو بتائیں کہ غیر مسلموں کو دوہزار اکیس تک مدینے میں داخلے کی اجازت نہیں تھی جس کے بعد قوانین میں نرمی کے باعث وہ شہر کے وسط میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطراف تک جا سکتے ہیں غیر ملکی میڈیا کا اس حوالے سے بتانا ہے کہ سمرتی ایرانی کا دورہ بھارت اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ مہائدے پر دستخط کے دو دن بعد ہوا اس کے تحت نئی دہلی کے لیے اس سال کے سالانہ حج کے لیے ایک لاکھ پچھتر ہزار پچیس آزمین کا کوٹہ مختص کیا گیا ہے